موسیقی اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں نیب کے نو سرکاری افسران کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام بریت کے خلاف نیب نے سیند ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جبکہ نیب کورٹ نے نو سرکاری ملازمین کو ریفرنسز میں بری کر دیا تھا آپ کو بتائے کہ سابق ڈرابیٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے فزل جٹ اور دیگر کی بریت کے خلاف درخواست آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو بتائے کہ نیب کے نو سرکاری افسران کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام بریت کے خلاف نیب نے سیند ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جبکہ نیب کورٹ نے نو سرکاری ملازمین کو ریفرنسز میں بری کر دیا تھا جبکہ سابق ڈرابیٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے فزل جٹ اور دیگر کی بریت کے خلاف درخواست آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں نیب کے نو سرکاری افسران کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام شہر قائد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائے کہ خاتون نے بیٹے اختر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کیا تھا جبکہ ملزمہ فاطمہ نے قتل گھریلو نچاکی پر کیا مقدمہ تھانہ مومن آباد میں درج ہے آپ کو پولیس کے مطابق بھی بتاتے چلے کہ پولیس کا کہنا ہے مقتون کی بیوہ سے مختلف پہلوں پر پوچھ گچ کی بیوہ نے جرم کا اعتراف کر لیا تفتیش ویسٹ زون کی ناکامی کے بعد سے سٹیل ٹاؤن پولیس کو دی گئی جبکہ مومن آباد میں گزشتہ سال ستمبر میں یاکوب عرف خانو کا قتل ہوا کراچی سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں خاتون نے بیٹے اختر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کیا تھا پولیس کے مطابق مرضیمہ فاطمہ نے قتل گریلو ناچاکی پر کیا مقدمہ تھانہ مومن آباد میں درج کروا دیا گیا ہے مقتون کی بیوہ سے مختلف پہلوں پر پوچھ گچ کی بیوہ نے جرم کا اعتراف کیا مزفرہ بات سے ہم خبر دیں جہاں بھارتی مظالم کے خلاف سب سے بڑا احتجاج ازادی چوک پر جاری ہے احتجاج میں پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی اور دیگر جماعت شریک ہیں مزفرہ بات سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں بھارتی مظالم کے خلاف سب سے بڑا احتجاجی ازادی چوک پر جاری ہے احتجاج میں پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی اور دیگر جماعت شامل ہیں آپ کو مظفرہ باز سے اپ ڈیٹ کردے چلیں بھارتی مظالم کے خلاف سب سے بڑا احتجاج آزادی جوک پر جاری ہے جبکہ احتجاج میں پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی اور دیگر جماعت شامل ہیں آگے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ بحر القاہل کے جزائر ٹونگا کے جنوب مغرب میں زلزلہ جبکہ زلزلے کی شدت چھے اشار یا تین ریکارڈ کی گئی امریکی جیولیڈیٹیکل سروے آپ کو بتائیں کہ بحر القاہل کے جزائر ٹونگا کے جنوب مغرب میں زلزلہ جبکہ زلزلے کی شدت چھے اشار یا تین ریکارڈ کی گئی آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ بحر القاہل کے جزائر ٹونگا کے جنوب مغرب میں زلزلہ پیش آیا اور زلزلے کی شدت چھ اشاریہ تین ریکرڈ کی گئی جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بحر القاہل کے جزیرہ ٹونگا کے جنوب مغرب میں زلزلہ زلزلے کی شدت چھ اشاریہ تین ریکرڈ کی گئی امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہاں گوجہ سے آپ کو افسوس ناک خبر تھے جہاں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملبے تلے دب گئے چھت گرنے سے جہاں بہاک افراد کی تعداد دو ہو گئی ہے گوجرہ سے آپ کو افسوسناک واقع سے آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملبے تلے دب گئے چھت گرنے سے جہاں بہاک افراد کی تعداد دو ہو گئی ہے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ گوجرہ میں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملبے تلے دب گئے جبکہ چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد دو ہو گئی آپ کو گوجرہ سے افسوسناک خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملبے تلے دب گئے جبکہ چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد دو ہو گئی گوجرہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد مضبطلے دب گئے چھت گرنے سے جامحاک افراد کی اتعداد دو ہو گئی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹائر سفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات جبکہ نواز شریف کے وقیل کی خواجہ حریص استغاثہ کے گواہ واجی زیاء پر جرہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سمات کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹائر سفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سمات جبکہ نواز شریف کے وقیل کی خواجہ حریص استغاثہ کے گواہ واجی زیاء پر جرہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سمات کر رہے ہیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سامات نواز شریف کے وکیل کی خواجہ حارس استغاسہ کے گواہ واجد زیا پر جرہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سامات کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سامات اہم خبر اپنی جانی روائل نیوز کے بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز روزانہ کے سن ایکسپوزر سے ناصف رنگت متاثر ہوتی ہے بلک کے ہوا میں موجود ڈسٹ اور جرم سکن کو ڈیمج کرتے ہیں جو سکن انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اس لیے گولڈن پر لے کر آیا فرس ٹام ان پاکستان انٹی بیکٹیریل وائٹنگ سو اس کا سپیشل فارمیلہ سکن سے ڈاس کی ڈیپ کلینزنگ کرے رنگت نکھارے اور جرمز کا خاتمہ کرے نائنٹی نائن پسینٹ اس کی مصہور کن خوشبوتے تازگی کا نیا ایساس موسیقی